سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دپیل آئیک ایکائی جوز اور زیلی ایکائی پانچ بھارت کو درپیش مختلف چیلنجز جماعت دہم متعلق کردہ نتیجہ متوقع صلاحیتیں داخلی چیلنجز کا مخابلہ کیس طرح کیا جاتا ہے اس کی وضاحت کرنا جماعت نہم ایکائی جوز اور زیلی ایکائی بھارت کا دفاع نظام سبق کے اغراض و مخاصد سترہ داخلی دفاع کے تعلق سے درپیش چیلنجز کی معلومات ہونا مربوط ماخزات کا جائزہ لیں گے آئیے دوہرائیں پہلا سوال ہے روز مرہ کی زندگی میں آپ کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں دوسرا آپ کو کن شعب میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلے کا جواب ہے زیل میں روزانہ دس چیلنجز ہے جو آپ اپنے زندگی کو بہتر بنانے کیلئے لے سکتے ہیں خطرہ مول لینا کسی بھی وقت ہاں کہنا کسی معاملے میں نہ کہنا کسی بھی بات پر نہیں کہنا بے ترتیب جگہ پر سفار کرے ورزش کرنا ہے یا نہیں یہ تیہ نہیں کر پاتے مضبط سوچئے بہتر ہے اور دوسروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا آپ کو کن شعب میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھئے فٹنگ این نئے ورک کلچر میں آپ کا شامل ہو جانا فٹنگ یعنی شامل ہو جانا اس کا حصہ بننے کی کوشش کرنا طریقہ کار معلوم کرنا بعض اوخات مایوس کن ہو سکتا ہے اب سنا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ادراک کہتے ہیں کہ اگر آپ غلطیاں کریں گے تو آپ سے سیکھیں گے وقت کا انتظام بہتر کریں غیر متفق ساتھی کے ساتھ نہ رہیں دفتری غنڈا گردی سے دور رہیں گف شب لڑانے سے بچیں تیسرا سوال ہے بھارت کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں چوتھا آپ کن چیلنجز کو سب سے پہلے حل کرنے کی کوشش کریں گے مطالعہ تجربہ اور عملی سرگرمیوں میں دوسرا ہے روز مرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کون سے ذرائع کا استعمال ہوتا ہے تیسرا ہندوستان کے پڑوسی ممالک کے نام بھارت کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں اس کا جواب ہے بدونوانی بھارت میں سب سے زیادہ پھیلنے والی بابا بدونوانی ہے بدونوانی یعنی کرپشن جسے جلد اور دانشمندی سے سنبھالا جانا چاہیے ناخواندگی بھارت میں ناخواندگی کا فیصد تشویشناک ہے صحت اور امراض غربت بھکمری بے روزگاری خواتین کا تحفظ نظام تعلیم کا انتظام وغیرہ آپ کین چیلنجز کو سب سے پہلے حل کرنے کی کوشش کریں گے اس کا جواب ہے خراب پانی کا ڈراؤنا خواب ہے یعنی خراب پانی ہے بھارتیوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے بھارت کو تاریخ کے بدترین پانی کے بہران کا سامنا ہے اس کے علاوہ جالی خبریں یعنی فیک نیوز جالی خبروں کا خطرہ ذرعی تباہی بے روزگاری سیاسی تکبر سماجی ادم مساوات سیلاب کی بد انتظامی بے روزگاری سیاسی غلامی وغیرہ اگلی سوال ہے روزمرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کون سے ذرعی استعمال ہوتے ہیں روزمرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم مندر جزائل ذرعی کا استعمال کرتے ہیں اغبارات و رسائل ٹیلی ویزن ریڈیو انٹرنیٹ ویب سائٹ موبائل فون سوشل میڈیا اور دیگر ذرعی کا استعمال کرتے ہیں ہندوستان کے پڑسی ممالک کے نام بھارت کے جو پڑسی ممالک ہے اس میں پیش پیش ہے چین نیپال بھوٹان سری لنکا پاکستان افغانستان میانمار مولدیف وغیرہ آئیے مدد لیں جماعت نام تاریخ سیاسیات درسی کتاب تدریج پارٹے پستاک نرمتی ابھیاس ابھیاس کرم سنشو دھن منڈل پونہ لنک دیکھیں خوامی سلامتی چیلنجز دوسرا ہے بھارت کا دفاعی نظام اور تیسرا ہے نیم فوجی دستے لنک دیکھ کھول کر آپ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں سرگرمی و عملی کام پہلا ہے تصوراتی خاکہ تیار کیجئے بھارت کے داخلی مسائل چیلنجز تعلیمی مسائل میں دوسرا ہے جدول مکمل کیجئے پہلے کا جواب ہے دفاعی نظام کو درپیش مسائل پاکستان کا خطرہ دہشتگردی داخلی پور تشدد تحریک بھارت چین میں تناؤ آپ کیا سمجھتے ہیں نمبر شمار بھارت کو درپیش داخلی مسائل دہشتگردی بدنوانی علاقائیت اس کا نتیجہ اور حل ڈھوننا ہے پہلا ہے دہشتگردی دہشتگردی یعنی تجیز کردہ دہشتگردی کے وجوہات میں غربت عدم مساوات عالم گیریت ٹیکنالوجی توانائی تیل اسلام اسلامی بنیاد پرستی اور نفسیات شامل ہیں وہاں اب دیکھئے اگلا ہے علاقائیت علاقائیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں خطے کی مختلف جہتوں کو جاننے کی ضرورت ہے ایک جغرافیہ ایکائی کے طور پر علاقہ ایک دوسرے کی حد بندی ہے مزید معلومات چوتھا ہے نقسلواد پانچوہ ہے جھوپڑ پٹی نقسلواد کا تعلق پڑوسی ممالک سے ہے اس بات سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے مہاراستر کا گھڑ چرولی ظلہ میں نقسلواد یہ اسے بہت نقسلواد ہوتا ہے نقسلواد سے تعلق رکھنے والے نوجانوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا اور انہیں روزگار فراہم کرنا پانچوہ ہے جھوپڑ پٹی اس کے جوابات ہیں اس کے علاوہ تعلیمی وصال اور آپ کیا سمجھے پہلا ہے اندرونی خوالم خومی سلامتی سے کیا مراد ہے دوسرا داخلی سلامتی کو درپیش چیلنجز کون سے ہیں تیسرا خومی سلامتی کو درپیش خطرات کی وضاحت کیجئے پہلے کا جواب ہے داخلی سلامتی خود مختار ریاست یا دیگر خود مختار علاقوں کی سرحدوں کے اندر امن کو برخرار رکھنے کا عمل ہے عام طور پر خوامی خانون کو برخرار رکھتے ہیں ہوئے اور داخلی تحفظ کے خلاف دفع کرتے ہوئے دوسرا ہے داخلی سلامتی کو در پوست چیلنجز داخلی سلامتی کو در پیش چیلنجز میں دہشت گردی علاقہ ایت کالا دھن اشیاء کی زخیر اندوزی نقسل وادی تحریک معیشت کو لاحق خطرات سرحدی علاقوں کے مسائل مذہب شدت پسندی اور فرخہ پرستی وغیرہ تیسرا سوال ہے خومی سلامتی کو در پیش خطرات کی وضاحت کیجئے اس کا جواب ہے خومی سلامتی کو در پیش خطرات میں دہشت گردی منشیات اور منشیات کی وجہ سے خطرات چھوٹے ہتھیاروں کا پھیلاؤ توانائی کی ضرورت میں کمی اور معلوماتی جنگ افق پر بہت زیادہ ہے اس طرح اندرونی سلامتی کی دیکھ بحال جاری رہے گی خومی سلامتی ایک چیلنج اس کے لئے آپ یوٹیوب یا یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں اس کے اگلا ہے بھارت کا دفاع نظام اور نیم فوجی دستے دونوں کے لئے لنک دی گئی ہے خضر پیمائی وہ گھر کا کام پہلا ہے خومی سلامتی کو درپیش خطرات کی فہرز تیار کرنا دوسرا سائبر کرائم کو روکنے کی تدابیر بتائیے تیسرا ملک کی سلامتی کو درکار خطرات کی کیا وجوہات ہیں آئیے مشک کریں پہلا ہے انٹرنیٹ کی مدد سے ملک کو درپیش داخلی چیلنجز کی معلومات حاصل کرنا دوسرا بھارت کا دفاع نظام میں کون سی تبدیل یا رونما ہوئی ہے وضاحت کرنا ہے پہلے کا جواب ہے خومی سلامتی کو درپیش خطرات دہشت گردی پھیلاؤ سائبر کرائم خدرت آفات بیماری بیماری کیسے خلل ڈالتی ہے بیماری اسے حفاظت بوٹولین لینیم ٹاکسن کہلاتا ہے دوسرا ہے سائبر کرائم کو روکنے کی تدابر بتائیے اس کا جواب ہے مضبوط پاسورٹ استعمال کرے اپنے کمپیٹر کو محفوظ بنائیں سپائی بیئر کے حملوں کو روکے سوشل میڈیا پر پریمی بنیں پانچوہ ہے اپنے موبائل آلات کو محفوظ بنائیں چھٹا اپنے ڈیٹا کی حفاظت کریں ساتھ اپنے وائرلیس نیٹورک کو محفوظ بنا لیں تیسرا ہے ملکی سلامتی کو درکار خطرات کی کیا وجوہات ہے اس کا جواب ہے دشمن حکومتیں کچھ خومی سلامتی کے خطرات غیر ملکی حکومتوں کی طرف سے دشمن کے ارادوں سے آتے ہیں اس کے علاوہ دہشت گردی پھیلاو سائبر کرائم خدرت آفات اور بیماریاں وغیرہ ملک کو درپیش داخلی چیلنجز بھارت کی سلامتی کو بیرونی ملکوں سے جتنا خطرہ ہے اتنا ہی خطرہ اندرون علاقہ سے ہے یہ خطرات درجزیل ہیں پہلا ہے مذہبی جنون دوسرا علاقہ یا تیسرا نظریات نسل اور معاشی عمر پر مبنی باغی تحریک چوتھا نقسل وادی جیسی دہشت گردان تحریک اگلا سوال ہے بھارت کا دفاعی نظام میں کونسی تبدیل یا رونما ہوئی اب دیکھئی یہ بھارت کا دفاعی فوج بھاری فوج اس کا سربرا جنرل اور اس کے کام ہوتے ملک کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت کرنا دوسرا ہے بحری فوج ایڈمیرل بھارت کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کرنا تیسرا ہے فضائی فوج ائر چیف مارشل بھارت کی فضائی سرحد اور خلا کی حفاظت کرنا امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حفظ